ویلکم کرسیمس جی سب کو آپ کو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ کیا ہمیں غیر مسیحیوں کو ویلکم کرسیمس کی مبارک بات یا کرسیمس کی مبارک بات دینی چاہیے تو اس سے پہلے کے بعد کو آگے بڑھائیں میں چاہوں گا کہ آپ پہلے یہ بیان سن لیں اور اس کے بعد آپ دیکھئے گا فیصلہ کیجئے گا کہ ہمیں نون کرسیمس کو غیر مسیحیوں کو ویلکم کرسیمس کی مبارک بات یا کرسیمس کی مبارک بات دینی چاہیے یا کہ نہیں دینی چاہیے ٹھیک ہے تو یہ بیان آپ مکمل سنیے گا اور اس کے بعد آپ فیصلہ کیجئے گا کمنٹ سیکشن میں آپ ضرور بتائیے گا خدا اندھا آپ کو برکت دے پہلے آپ اس بیان کو سن لیں اس کے بعد پھر بات کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام اہل اسلام کے نام ایک پیغام جو بندہ بھی اللہ پر اللہ کے رسول جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ نہ کسی یہودی کو نہ کسی عیسائی کو ان کے مدھوی تہوار پر نہ ہی مبارک بات دے نہ ہی اس میں شرکت کرے اور نہ ہی ان کی طرف سے کوئی توحفہ اس مناسبت کی نسبت سے آئے اسے قبول کرے اور نہ ہی ان کو خود توحفہ دے نہ ہی ان کو کوئی کارڈ بھیجے دوستو جو لوگ بھی ان کے اس کفریہ فعل میں ان کی معاملت کرتی ہیں انہیں مبارک بات دیتی ہیں ان کے اس کفریہ تہوار میں شرک ہوتی ہیں انہیں توحفے بھیجتی ہیں ان کی طرف سے آئے ہوئے توحفے قبول کرتی ہیں کیک ہینی اماریہ سمجھ کر کھاتی ہیں یہ لوگ جان لیں کہ یہ لوگ ان کے اس کفریہ فعل میں بلکل متعامن ہیں اور یہ اس میں شریک ہیں تو دوستو جو لوگ مخلوقات کی خوشی حاصل کرنے کے لیے یا ان کا دل رکھنے کے لیے ان کے اس فعل میں شریک ہوتی ہیں یعنی یہود و نصارہ کے ایسے لوگ اللہ رب العالمین کے غضب کو دعوت دیتی ہیں اور ان کا یہ فعل ان کا یہ فعل رب کو گالی دینے کے مترادف ہے صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کا یہ فعل اس چیز پر ڈلالت کر رہا ہے کہ ایسے لوگوں کے دلوں میں ایمانی غیرت ختم ہو چکی ہے توحید کے لیے غیرت ختم ہو چکی ہے لوگ اپنے آفیس میں اپنے کاروبار میں ڈیوٹیوں پر نسرانیوں کو یہودیوں کو مبارک بات دے رہے ہیں ہیپی کرسمس ہیپی کرسمس کیک کھا رہے ہیں کیوں کیونکہ دلوں میں توعید کے لیے غیرت مر چکی ہے اللہ تعالیٰ تمام احلی اسلام کو صحیح فہم عطا کریں